یهد اللہ لنوری من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیئن علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ افریقہ سے تلق رکھنے والا ایک غریب کیسان ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے اور اسلام سے اس کی والہانہ محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ دوران کام ایسی خوبصرت آواز میں تلاوت کلام مجید کرتا ہے کہ ایک سماسہ بن جاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو تلاوت کلام مجید کو اپنا معمول بنا لیجئے ذرا سنیے اس کی یہ تلاوت کلام مجید یهد اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیئن علیم فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسم فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسم یسبح له فی ها بالغدو والا صال عجال لا تلیهم تجارا عجال لا تلیهم تجارا ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة يخافون يوما ایک مسلمان ہر طرح کی صورت حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے اور ذکر کی سب سے خوبصرت قسم اللہ رب العزت کا یہ کلام مقدس ہے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کلام مقدس کو اگر مکمل یاد نہیں کر سکتے تو اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ضرور یاد کر لیجئے اور انہیں خوبصورت آواز میں تلاوت کیجئے تلاوت اللہ رب العزت کی عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین